سہرانہ صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ میاں شہباز شریف کی جو اس وقت یہ رد و بدل ہے مشترکہ پفادات کانسل میں جو وزارتیں رکھی گئیں جو ہونی چاہیے تھے وہ نئی باقی ہے اصل میں پرسنریٹیز کا معاملہ اس پر رد عمل بھی سامنے آئے اور اگزیب صاحب جو کہ وزیر قزانوں نے کہا پرسنریٹیز کا معاملہ نہیں ہے امپلیمنٹیشن ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھیں گے پرسنریٹیز کیا ہوتی ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ تین چار ماہ کی حکومت ہے میاں شہباز شریف کی تو کیا ہم ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے ایک نیا الیکشن دیکھیں گے یا نیا نگران سیٹ اپ دیکھیں گے یا ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو سڑکوں پر دیکھیں گے کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سیاسی جماعتیں سڑکوں پر تو ہیں فضل الرمان صاحب اعلان کر چکے ہیں پی ٹی ایک کا جو ہے کل پرسنریلی نکال رہی ہے تو یہی دو جماعتیں ہیں نا باقی جو دو جماعتیں ہیں پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ تو ان کی تو اتنی سٹرنس نہیں ہے کہ وہ اٹھارہ سیٹے جیت پرتے تو نہ ان کے ساتھ عوام ہیں تو وہ تو ہر سڑکوں پر نہیں آئیں گے نہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے نہ ووٹر ساتھ کیا وہ ووٹر ان کا رہا ہی نہیں ہے تو ان حالات کے اندر میں پھر دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ محسن نکوی جو ہیں وہ آنے والے وزیراعظم ہیں اور کیسے ہوں گے یہ وہ سب جانتے ہیں جو اس پاکستان کے نظام کے کرتا دھرتا ہیں کہ کیسے پاکستان کا دیکھیں نا محسن نکوی دو سال پنجاب کے وزیراعلا رہے آئین کہتا ہے نوے دن میگران حکومت ہوتی ہے تو رہے نا ان کو کوئی کسی عدالت میں طلب کیا کیا کسی سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ نوے دن کے علاوہ کیسے ہوں اتنے لمبار سا وزیراعلا رہ سکتے ہیں تو یہ نظام ایسا ہی ہے بارال شہباز شریف کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کے ارگر جو لوگ ہیں اب انہیں اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ آپ سٹینڈ تو لیں آپ اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہوں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کے معاملات کے اس وقت ذمہ دار ہیں ان کے پاس شہباز شریف کے علاوہ کوئی چائز نہیں ہے تو وہ شہباز شریف کو اکسا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سٹینڈ لیں اور یہ جو اوپر سے پیرا ٹروپرز آئے ہیں ان کو آپ نہ مانے زیادہ کیا ہوگا آپ کے بغیر نہیں چل سکتا لیکن اسی چکر میں شہباز شریف اپنی حکومت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور بدن گورنمنٹ کو چینج آ جائے گی کوئی اس طرح کا ہو جائے گا شہباز شریف نے اگر بات نہ مانی اور وہ اچھے بچوں کی طرح انہوں نے ایکٹ نہ کیا تو آنے والے چند مہینوں میں ان کی چھٹی ہو جائیں